بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فروم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج 22 اکتوبر 2020 ہے آج کے دن کی ایڈوکیشن ریلیٹیڈ چار بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو ریڈ بٹن دباہ کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کے بغیر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرس بییکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں سرکاری بچوں کا فری میں تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ خواب بھی رہ گیا ہے اس کو ہم تھوڑا تفصیلات سے دیکھ لیتے ہیں پی ٹائی کے دور حکومت میں سرکاری سکولوں میں بچوں کو مفت علیم دینا خواب رہ گیا گورنمنٹ گرڈز ہائی سکول سوتر ملز میں بچوں سے ایک ایک سال کی یکمشت فیس وصولی کی گئی کتابوں کی مد میں فی طالب علم پچاس روپے لیے گئے پیپر فنڈ اور بجلی کے بلوں کی مد میں بھی سو سو روپے وصول کیے جانے لگے جس پر والدین کا سراپا احتجاج ہے تفصیلات کے مطابق پی ٹائی کے دور حکومت میں سرکاری سکولوں میں بچوں کو مفت علیم دینا خواب رہ گیا گورنمنٹ گرڈز ہائی سکول سوتر ملز میں بچوں سے ایک ایک سال کی یکمشت فیس وصول کی گئی والدین سکول انتظامیہ کے دمکیوں کے آگے بے بس ہو گئے والدین کا کہنا ہے بچوں سے ایک سال کی یکمشت دو سو پچاس روپے فیس وصول کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کتابوں کی مد میں فی طالب علم پچاس روپے وصول کیے گئے انہوں نے الزام لگایا ہے پیپر فنڈ اور بجلی کے بلوں کی مد میں بھی سو سو روپے وصول کیے جاتے ہیں والدین کا کہنا ہے ایک ہفتہ میں بچوں کو صرف دو دن سکول بلوایا جاتا ہے دوسری جانب ڈیو سکینڈری لیاقت علی ملک کا کہنا ہے کہ یکمشت فیس لینے کی کسی سکول کو اجازت نہیں پیپر فنڈ اور بجلی مد میں فیسوں کی وصولی غیر قانونی ہے لیاقت علی ملک نے کہا ہے معاملہ کی مکمل انکواری کے لیے سکول ہیڈ کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ تھی فرس بریکنگ نیوز اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ بریکنگ نیوز کی طرف سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بڑا فیصلہ ہے اس آزا کا ایک بار پھر درنے کا فیصلہ ہے پنجاب ٹیچرز یونین نے ڈبل شفٹ سکول لگانے کی اجازت کے لیے سیکٹری ایڈیوکیشن کو درخواست لکھ دی درخواست میں سیکٹری ایڈیوکیشن سارا اسلم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ زیلہ لہور میں ڈبل شفٹ سکول نہ لگانے سے طلبہ سکول چھوڑ رہے ہیں سینئر رہنمہ پی ٹی یو وحید مراد یوسفی کا کہنا ہے طلبہ سکول چھوڑ کر نیجی سکولوں میں داخلہ لینے پر مجبور ہیں ایڈیوکیشن آتھارٹی سکول سربراہان کو ڈبل شفٹ لگانے سے منع کر رہی ہے جنرل سیکٹری کا کاشف شہزاد چودری کا کہنا ہے سیکٹری ایڈیوکیشن سیکنڈ شفٹ میں طلبہ کی نسابی سرگرمیوں کے لیے فوری سکول کھولنے کی اجازتیں اجازت نہ دی گئی تو سیکنڈ شفٹ میں سکول بند ہو جائیں گے رانہ لیاقت علی کا کہنا ہے ٹائم ٹیبل میں سیکنڈ شفٹ سکول کے اوقاتکار دیے گئی ہیں لیکن آتھارٹیس کی جانب سے سیکنڈ شفٹ سکولوں کو بند رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے ان کا کہنا ہے پیٹری ایو مطالبات کی منظوری کے لیے چار نومبر کو سیول سیکٹری ایٹ کے باہر درنا دے گی دوسری جانب صوبائی وزیر تلیم ڈاکٹر مراد راس نے شہر کے مختلف علاقوں میں سرکاری نیجی سکولوں کے اچانک دورے کیے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا گیا اس دوران ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کرونا وائرس پر کسی حد تک کابو پایا گیا ہے لیکن خطرہ ابھی بھی موجود ہے کسی بھی قسم کی لاپرواہی یا بد انتظامی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے ضرورت اس بات کیے تمام لوگ وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو یہ تھی سیکنڈ بریکنگ نیوز آج کی تھرڈ بریکنگ نیوز ہے میڈیکل طلبہ کے لیے انٹری ٹیسٹ اس حوالے سے ہم تفصیلات دیکھ لیتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالوجیز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا جاری کردہ یکسہ نصاب نے پنجاب کے طلبہ کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی پنجاب میں پہلے سے رائے نصاب کے مقابلے میں پی ایم سی کے جاری کردہ سلیبس میں چالیس فیصد تک فرق انہیں طلبہ کے احسان خطا کر دیئے تفصیلات کے مطابق پاکستان میڈیکل کمیشن نے روان برز ملک بر میں میڈیکل اینڈ کالوجیز میں داخلوں کے لیے ایک انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے اور اس مقصد کے لیے ملک بر کے لیے انٹری ٹیسٹ کا یکسہ نصاب مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کے تیار کردہ یکسہ نصاب کے سامنے آنے پر پنجاب کے طلبہ کے احسان خطا ہو گئے نیکس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں پنجاب میں اس قبل یو ایچ ایس کے انٹری ٹیسٹ کے لیے تیار کردہ نصاب کے مقابلے میں پی ایم سی کے تیار کردہ نصاب میں چالیس فیصد تک فرق ہے انٹری ٹیسٹ میں داخلے کے لیے سب سے زیادہ فوکیت بائیولوجی کو حیصل ہے جس کے انٹری ٹیسٹ میں اسی نمبر ہیں لیکن جسہ نصاب میں شامل بائیولوجی کے چالی فیصد سے زائد حصہ پنجاب میں پڑھایا ہی نہیں جاتا اس کے علاوہ کمیسٹری اور فیزکس میں بھی نصاب میں فرق ہے ذرائع کے مطابق جسہ نظام کا فائدہ فیڈرل بورڈ سے فارغ طلبہ کو زیادہ پہنچے گا تاہم میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینا پنجاب کے طلبہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے اب ہم چلتے ہیں فورتھ اور لاسٹ بریکنگ نیوز کی طرف آن لائن کلاسیز ختم بچوں کو یونیورسٹی بلانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تفصیلات ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پنجاب یونیورسٹی نے طلبہ کو بی ایس آنرز پروگرام میں کلاسیز کی اجازت دے دی نوٹیفکیشن بقاعدہ اس کا جاری ہو چکا ہے پنجاب یونیورسٹی نے بی ایس آنرز کے تیسری اور پانچ میں سمیسٹر کے طلبہ کو کیمپس میں کلاسیز لینے کی اجازت دے دی ہے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے طلبہ دو نومبر سے فیس ٹو فیس کلاسیز لے سکیں گے آن لائن کلاس لینے کے حوالے طلبہ کو فیس میں پچاس فیسر رائت ملے گی جبکہ ہوسٹل میں رہائش کے لیے طلبہ واجبات ادا کریں گے دوسری جانب بی اے بی ایسی اسوسیٹ ڈگری پارٹ ون ٹو سپیشل کیٹیگری اور اسماع سے محروم پرائیویٹ اور لیٹ کالج امیدواروں کے عملی امتحانات کا آج آگاز ہو گیا ہے تمام امیدواروں کے لیے شرکت لازمی ہے آن لائن امتحان دینے یا نہ دینے والے امیدواروں کو عملی امتحانات میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے شعبہ امتحانات کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق روایتی امتحانات نومبر کے تیسرے ہفتے متوقع ہیں جبکہ روایتی امتحانات کے بعد الگ سے کوئی امیدوار نہیں لیا جائے گا ریگولر امیدوار اپنی رول نومبر سلپس متعلقہ کالجز سے حاصل کر سکتے ہیں یہ تھی فورت اور لاسٹ بریکنگ نیوز آج 22 اکتوبر 2020 کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لاسٹ آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ